پہلے چیز جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے وہ ہے رمضان کی تیاری آپ عام روز مرہ زندگی کے مشاہدے میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اہم کام کے لیے لازمان تیاری کی جاتے ہیں اگر کوئی کام بھی تیاری کے بغیر شروع کر دیا جائے تو اس میں وہ روح نہیں آتی اس کام کو آپ صحیح طور پر انجوائے نہیں کر سکتے اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتے مثال کے طور پر امتحان کے آنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں اگر کوئی شخص تیاری کے بغیر امتحان دینے لگے تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگرچہ وہ پاس بھی ہو جائے لیکن اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیاوی زندگی کے کاموں کے ساتھ ساتھ عبادات میں بھی یہی اصول ہے نماز جیسے اہم فریضے کے لیے آزان اور وضوح تیاری کی حیثیت رکھتا ہے ورنہ تو گھڑیوں کو دیکھ کے سورج کے ڈھلنے گروہ بھونے چڑھنے کو دیکھ کے نماز پڑھی جاتی اور جن ملکوں میں آزان کی آواز نہیں آتی یا جن گھروں میں آزان کی آواز نہیں آتی وہاں پر نماز اس طرح روح پرور نہیں ہوتی جس طرح اس جگہ پر جہاں آپ کو آزان کی آواز آتی ہے اور اس کے بعد آپ چاہے دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں آپ کے دماغ پر آپ کی سوچ پر کیا چیز حاوی ہو جاتی ہے نماز کا وقت ہو گیا جلدی کرو یہ کام جلدی سمٹھو نماز کا وقت ہے تو آزان کے ساتھ ہی آپ کی نماز کی تیاری شروع ہو گئی تو گویا کوئی بھی کام ہو اس سے پہلے تیاری کا کرنا اور تیاری میں دو چیزیں آتی ہیں نمبر ایک ذہنی تیاری اور نمبر دو عملی تیاری ذہنی تیاری میں کیا چیزیں شامل ہیں کہ آپ اپنی سوچ کو اپنے دھیان کو اپنے احساسات کو اپنے جذبات کو اس طرف مورنا شروع کر رہے ہیں ایسے اسباب اور ایسے حالات سے گزریں کہ جس سے آپ ذہنی طور پر اس چیز کے کرنے کے لئے فوکس ہو جائیں عملی تیاری میں کیا چیز آتی ہے کہ مثلا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں آپ کو اتنا راشن شاہی ہے جیسے گھر علیو خواتین ہیں جو گھر چلا تھے اتنا راشن شاہی ہے یہ چیزیں خریدنا ہے یا عید پہ کپڑے بنانا ہے یا اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرانا ہے یا زکاة دینا ہے یا صدقہ خیرات کرنا ہے یا درسِ قرآن دینا ہے یہ جو بھی کام آپ رمضان میں کرنے والے ہیں اگر بیٹھ کر رمضان سے پہلے ان کے بارے میں مذاکرہ کر لیں ڈسکشنز کر لیں گفتگو کر لیں تیاری کر لیں عملی طور پر آپ بازار جا کر اپنا حساب کتاب کر لیں کہ کتنا خرید و فروغ کرنی یا مگوہ لیں اگر آپ خود نہیں جاتے تو ابھی مگوہ کے سب چیزیں کچن کی ایک طرح سے دوبارہ سیٹن کر کے ہر چیز سہری افطاری کے اتبار سے پھر ٹائم ٹیبل آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے آپ سہری افطاری کے اوقات یہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے ایک ایک کر کے جن کا بھی ذکر کروں گی ان کو عملی طور پر بھی تیار کر کے رکھ لیں اپنے پاس اس سے آسانی یہ ہوگی کہ جب کام شروع ہوگا تو آپ رائٹ اوئے کام دے ون سے شروع کر دیں گے اور اگر آپ تیار نہیں ہوں گے تو پہلا عشرہ تو آپ کا صرف سوچ بنانے میں گزر جائے گا کہ اچھا رمضان آئے جو جو کام آپ کو کرنے ہیں یہ یہ چیزیں آپ نے روز کرنی ہیں مثلا میں نے لکھ کے رکھا ہوا کہ سب سے پہلے سوہ میں کیا پڑھنا ہے اس کے بعد اس کے بعد تسبیحات کونسی کرنی حالانکہ مجھے پتہ ہے یہ کرنی ہے لیکن پھر بھی میں کاموں کے پریشر میں بعضوں کو دھولنے لگتی ہوں تو وہ کارڈ مجھے یاد دلاتا ہے کہ آج میں نے یہ کام نہیں کیا کہ مثلا اگر آپ نے اپنے اوپر کچھ نفل باندے ہوئے ہیں یا کچھ ذکر خاص کرنا ہے خاص سے مراد مظنون ہی ہے وظیفہ مراد نہیں ہے کہ ہزار دفعہ کچھ لاکھ دفعہ کچھ پڑھنا ہے تو ان سب کے انہی ترتیب بار اپنے چیزیں لکھ کر رکھ لیں پھر یہ ہے کہ جائے نمازیں مغارد دھوک کے صاف ستری کر لیں کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض گھرانوں میں اس کا احتمام نہیں ہوتا اور بہت فریکونٹلی چیز دیکھنے میں آتی کہ لوگ سارا گھر صاف رکھتے اور ایک جائے نماز گندی رہ جاتے شاید وہ مائنڈ کرتے ہیں اس کو دھونا یا گناہ سمجھتے ہیں تو عبادت میں لطف کے لیے کیا ہے تھوڑا سا گھر کی صفائی کو بھی دیکھ لیں کچھن کی صفائی گھر کی صفائی اپنے بیڈ کی کمرے کی جہاں آپ کو عبادت کرنی ہے جہاں پڑھنا ہے کتابوں کی شیلک کی علماری کی یعنی ہر ایک چیز جو ہے بالکل ترتیب سے کر لیں اور اتنی ترتیب سے کر لیں بلکہ میں تو بعض وقت یہ کیا کرتی تھی کہ جو بیٹ بستر وغیرہ سال بھر اٹھتے رکھے جاتے ہیں وہ میں رمضان سے پہلے چادریں ہر چیز اس طرح ایسی جگہ پہ رکھ لیتی تھی کہ بس صرف ایک منٹ اس میں لگے اور ہر چیز جلدی جلدی تبدیل ہو جائے اور لانڈری بھی رمضان کے لیے بچا کے نہیں رکھیں سب کچھ واش کر لیں کلین کر لیں اور اس طرح آپ جب رمضان جسے لوگ عید کی تیاری کرتے ہیں تو ایک سے بڑھ کر آپ رمضان کے لیے عملی طور پر تیار ہو جائیں اور ساتھ ساتھ کارڈ پر ذہنی طور پر عبادات کی تفصیل لکھ کر وہ تیاری کر لیں اور پھر خاص طور پر یہ بات کی کوئی بھی نیکی جو نفل کا درجہ رکھتی ہے عام دنوں میں وہ رمضان میں فرض کا عجر و ثواب پاتی جو عام دنوں میں نفل کا مقام رکھتی ہے وہ رمضان میں فرض کا مقام رکھتی پھر اسی طرح فرض جو ہے وہ ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے پھر اس میں ہمدردی اور غم خاری کا مہینہ ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ ہمدردی اور غم خاری کس طرح کریں پھر اسی طرح شہر المعاصد کے علاوہ خاص طور پر افطار کا جو عجر بتایا گیا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھئے کہ گھر والوں کو بھی آپ افطار کرا سکتے ہیں افطار پارٹی سے مراد نہیں ہے اس سے افطار کرانا مراد ہے خجور کے ساتھ پانی کے گھونٹ سے لسی کے گھونٹ سے جو بھی اویلیبل ہے پھر خاص طور پر سرویٹس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ ان کے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ جو اٹھا نہ سکیں عام طور پر لوگ آخری وقت میں گرم پراتا کھاتے رہتے ہیں اور دوسروں کی سہری کا خیال نہیں رکھتے کہ ان لوگو خود بھی کھانی یا وہ لوگ بہت ارلی بچارے کھا کے پھر سارے گھر کو سرز کرتے ہیں ہم خود سوتے ہیں اور ان کو کام میں لگائے رکھتے ہیں تو ان چیزوں کا بھی تھوڑا دھیان رکھنا ہے پھر اسی طرح افتار کے وقت میں بھی ان کی مدد کرنا ٹیبل لگانے میں اٹھانے میں برطن دھلوانے میں تاکہ وہ بھی نماز پڑھ سکے دیکھیں وہ نماز کیسی ہے جو آپ خود پڑھ رہے ہیں اور آپ کے گھر کے مسلمان سرمنٹس نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہمارے تو کام ہی بہت ہیں تو اتنا اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ رمضان میں کچھ کام کم کرنے کئی لوگ تو نئے کام شروع کر لیتے ہیں گھروں کے سفیدی شروع کر دیتے ہیں پینٹ کرانے لگتے ہیں پر نیچر بدلانے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں عورتوں کوئی کام نہیں ہے کیونکہ دن کی پارٹییں وارٹی ہیں کافی پارٹیز ختم ہو جاتی ہیں تو وہ اس مہینے کو کس طرح لیتے ہیں گھروں کی رینویشن کے لیے اور اس میں بے وجہ میں ہم سرورٹس وغیرہ کا کام بڑھا دیتے ہیں تو اس چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے کو عبادت کا مہینہ سمجھ کے منایا جائے نہ کہ دنیا داری کرتے ہوئے پھر اس میں آپ دیکھئے کہ جیسے آپ نے ذاتی کام جو کرنے ہیں اس میں روزہ رکھنا ہے اور روزے میں صرف روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ کہ حدیث میں آتا ہے جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور جھوٹ پہ عمل کرنا اور لڑائی جھگڑا اور پوہش گفتگو اور ان چیزوں کو نہیں تو پھر اس کا روزہ روزہ نہیں کیونکہ روزہ صرف گھو کے پیاسے رہنے کا نام نہیں پھر اسی طرح نماز کے لیے آپ ایک تارگٹ اس رمضان میں رکھ سکتے ہیں یا آپ یہ رکھ لیں کہ زیادہ نوافع پڑھنے یا یہ رکھ لیں کہ خاص خشو خضو کا یا یہ کہ اول وقت یعنی کوئی ایک تارگٹ اپنا رکھ لیں کہ میں اس رمضان میں اول وقت نماز پڑھوں گی ساری نمازیں اول وقت اور اس طرح آپ کو کیسے پورا ہوگا الحمدللہ عام دنوں میں فجر آپ کے لیے اول وقت پڑھنا مشکل ہوتی ہے اٹھتے اٹھتے کچھ دیر ہو جاتی ہے لیکن رمضان میں تو آپ اٹھے ہوئے ہوں گے یہ نہیں کہ آپ سہری کے بعد جو لوگ خود کام کرتے ہیں گھر کا تو وہ کیا کرنا شروع کر دیں برطن دھونا شروع کر دیں کچن صاف کرنا شروع کر دیں وہ اس کو فرش دھونا شروع کر دیں اور سارے کام کرتے کرتے صویر کر دیں اور جب تھوڑی دیر رہ جائے سورج نکلنے کا تو جلدی جلدی نماز پڑھ لیں یہ نہیں کرنا طویل نماز پڑھ لیں کیونکہ فجر کی نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نمازوں سے زیادہ طویل ہوتی تھی تو اس کو مسنون طریقے سے پڑھنے کے لیے آپ تو کیا کرنا ہوگا آپ اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور تھوڑی تھوڑی روشنی ہو جاتی تھی جب ختم کرتے تھے ہم لوگوں نے کتنی دفعہ زندگی میں مسنون نماز فجر کی پڑھی تو یہ رمضان کا موقع اگر آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس میں اس سنت ور عمل ہو جائے تو ساری نمازوں کو اول وقت میں یعنی یہ جو عبادات ہیں رمضان میں ذاتی عبادات اس میں روزے کو حقیقی روزہ نماز کو اول وقت کی نماز اور خشو خضو پھر اسی طرح نواقل میں جو جو چیزیں آپ کر سکتے ہوں اور اس میں خاص طور پر قیام اللہل یعنی تراویہ کی نماز ہے اس کا احتمام کیونکہ ایک نفل جو ہے اس فرض کے برابر عام دنوں میں فرضوں میں کوئی کمی کو تائی ہوئی تو انشاءاللہ تعالیہ وہ اس کی کمی کو پورا کرنے کا سبب بنیں گے اس لئے تراویہ کو بہت شوق کے ساتھ کیونکہ اس میں مغفرت کا وعدہ بھی ہے کہ جو رمضان میں قیام شوق و ذوق کے ساتھ کرے گا وہ اس کی گناہ معاف کر دیے جائیں گے پھر اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کی فجر کے وقت تلاوت جو ہے یعنی نماز کے بعد جو آپ تلاوت کریں اس تلاوت کو لاؤڈلی کرنے کی عادت ڈالیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان کی لکنت اور آپ کی زبان کی رکاوٹ وہ دور ہوگی اس سے انشاءاللہ پھر اسی طرح یہ جو صبح و شام کی دعائیں ہیں خاص طور پر ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں اور ان کو آپ زبانی یاد کرنے کے بھی کوشش کریں اور روزانہ ان کو پڑھیں بھی